دنیا کی حقیقت کی مثال دنیا کی حقیقت کیا ہے ہم دنیا میں زیب و زینت کرتے سارے چیزیں کیا کام آنے والے ہیں سورة الحدیث میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِعْلَمُوا اَنَّمَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَعِبًا وَاللَّهُ وَزِينَتَ الْفَتَفَاقُرُ بَيْنَكُمْ جان لو بے شک دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت اور تمہارے بہم فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر کیا ہے یہ کسرت حاصل کرنا ہے مطلب ایک دوسرے سے کمپیٹیشن کر رہے ہیں کسرت حاصل کر رہے ہیں اس کی مثال بارش کی طرح ہے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک بارش سے مثال دے کے سمجھا رہے ہیں جس کی نباتات ان کی کسانوں کو خوش کر دے گی پھر وہ خوشک ہو جاتی ہے مطلب ایک بار ایسا ہوتا کہ پورا اچھا سبزہ اگراسہ پھر اس کے بعد کیا ہو رہا سب خوشک ہو رہا تو یہاں پر اب اس کے دیکھتے ہیں تو اب کیا ہو گیا پورا خوشک ہو گئی زیب و زینت سب قتم ہو گئی تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اصل کیا ہے یہ دنیا تو تھوڑی سی ہے گزر جائیں گے کیا رہنے والا ہے سابقونا الہ مقفرتم ربکم تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے آیت نمبر بیس میں بتا رہے ہیں تیمپراری بینفٹس ہے لیکن اصل آخرت کو حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا چاہے سابقونا الہ مقفرتم ربکم و جناتی اردوہ تو اب یہ مقفرت اپنے رب کی بخشیش اور اس جنت کی طرف دوڑو کیا ہے بھاگنا ہے دوڑنا ہے کوشش کرنا ہے جس کی وسط آسمانوں اور جمین جیسی ہے وہ ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کا فضل ہے اور وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے اور اللہ بہت بڑا فضل والا ہے تو یہاں پر آیت میں بتا رہی ہیں یہ کس کے لئے ہے کہ جو لِلَّذِينَ آمَنُ بِاللَّهِ ہے وَرَسُولُهِ ذَلِكَ فَضْلُّ اللَّهِ يُوتِهِ مَيَّشَا وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَزِيمِ تو اب مثال سے حاصل ہونے والے فوائد کیا ہے فرسٹ آف آل دنیا کی حقیقت کیا ہے دنیا محض کیا ہے دوکہ ہے آخرت ایک اتل حقیقت ہے دنیا کتنی سال رہیں گے ایٹی ہنڈرڈ میکس ایم ٹاکنگ بوٹ sometimes we die early sometimes اللہ کی ہاتھ میں ہم کبھی بھی مر سکتے دنیا کیا ہے ایک ایسی ہی بس ایڈوریشن ہے اور تیمپراری بینیفٹس ہے دیکھئے یہ لافٹی بلدنگس ہے یہ سارے چیزیں ہیں یہ سب کیا ہے ایک تیمپراری ہے صرف دنیا کی زندگی کو اپنی حدف بنانے والوں کی مضمت ہے یہاں پر صرف کھانا پینا پہننا اور سوارنا یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ ایمپورٹنٹ کیا ہے ایک تو یہ چیز کیا ہے دنیا کی آخرت دنیا کی زندگی کا مقصد آخرت کا حصول ہے دنیا سے اپنی آخرت کمانا دنیا دار عمل آخرت دار حساب دنیا میں جو بھی کر رہے ہیں آخرت کا سوچ کے کریے مومن دنیا سے آخرت کے لیے زیادہ راہ لیتا ہے اور پھر دنیا کو آمانت سمجھے اور زندگی کا کیا ہے ایک ایک دن ایمپورٹنٹ ہے آخرت کمانے کے لیے کوشش کریے اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے مال اور اسباب سے بے رغبت ہو جانا چاہیے یہ دیکھیں جتنا بھی مال مل رہا ہے سب کیا ہے بے رغبت ہونا چاہیے دنیا کی بہترین مطا کیا ہے چار قسلتیں ہیں ایک کیا ہے آمانت کی حفاظت کچھ تنی بھی امانت ہو اس کی حفاظت کرنا ہے سچی بات ٹھرٹفل ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے حسین فطرت ہونا چاہیے اپنا خلوق اچھا ہونا چاہیے اور رسک کی جو ہے نا پاکی مطلب حلال رسک اب اس کے لیے ہم کیا کیا چیزیں کرنا چاہیے اور دنیا کی حرز اور اس کا علاج اور مضمت بھی دیکھیں گے دنیا کیا ہے زیب و زینت ہے اور کتنی بھی دنیا کرو وہ کم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے امت کو دنیا کی زیب اور زینت سے باخبر کرتے تھے دنیا کی حرز اقتلاف کا سبب ہے مطلب اگر آپ کے پاس ایک سمجھئے کہ ماؤنٹین ہے تو آپ دوسرا ماؤنٹین چاہیں گے دنیا کی طلب سے آخرت کا کیا ہوں گا نقصانی ہوں گا تو ہم کیا کرنا چاہیے کچھ ایسے نیک عمل کرنا چاہیے جسے ہم آخرت کمائیں تو مغفرت کا سبب بنانے والے عمل کیا ہے کہ ہم اچھے کام کریں جیسا کہ کوئی ایک اچھے سکولز اوپن کر رہے ہیں یا خیر کے کام کر رہے ہیں لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں اپ جیسا کہ ایک تو ہے لوگوں کی ہیلپ کرنا اور اچھے آثار چھوڑ کے جانا اور دوسری چیز کیا ہے کہ جب ہم عبادتیں کر رہے ہیں عبادتوں میں لذت ہونا چاہیے جب ہم اچھی طرح وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ہمارے گناہیں ماف ہوتے ہیں مسجد کی طرف پیدل جانا مطلب تھوڑا سا دور پاک کر رہے ہیں اور پھر ہم پیدل چل کے جا رہے ہیں یہ بھی ایک اچھا کام ہے فرض نماز پڑھنا ٹائم پہ اور سخیام اللیل کرنا توبہ کرنا صدقہ دینا اور ذکر اذکار کرنا سبحان اللہ وابی حمدی سبحان اللہ العظیم اور دنیا میں اجنبی اور مسروبت کر رہنا ہے مطلب ہم یہاں کیا ہے گیسٹ ہے دنیا داری جتنی کم کرے ہمارے لئے بہتر ہے اور کم دنیا کو ہمارے لئے بہتر سمجھنا چاہیے دنیا کی طلب میں اعتدال ہونا چاہیے موٹڈریشن اور حرص اور تکبر سے بچنا چاہیے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پسند نہ کرنا چاہیے دنیا کو اپنا ہم و غم نہ بناو خیامت کے دن سوال کی تیاری کرنا آخرت کی تیاری خبر کی تیاری لوگوں کا حق دینا اخوخ اللہ اخوخ اللہ جو بھی ہم سے غلطیاں گتائیاں ہوئی وہ اللہ سے معافی جانا کیونکہ دنیا کیا ہے پانی کی بون کی طرح آج نہیں کل چلے جائیں گی یہ کتنے بھی لوفٹی بلڈنگز اور کتنا بھی ہم ترخی کر لو لیکن جانا تو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس ہے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ مثالیں دیکھے یہ باتوں کو سمجھا رہے ہیں جزاک اللہ خیر کسیدہ کسیدہ